سر یہ کہیں نہ کہیں سچ ہے کیا کہ چین جو انویسمنٹ انڈیا میں کرنا چاہتا تھا وہ انویسمنٹ وہ کرنے میں پوری طرح سے مطلب سفر بھی ہوا اور کہیں نہ کہیں بھارت سرکار کی گلتیوں کے قارن آج ہمارے کئی جگہوں پہ چین کا پورا کا پورا ہولڈ اگر پرسہ ہے لیکن ٹریڈ ڈیفیسٹ سیمپل سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ کس حد تک جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے چین کے ساتھ بھارت کا لگاتار بڑھتا آگیا جو ہے چین کے سامنے آرچک مورچے پر لگ بھگ لگ بھگ سرنڈر کر دیا میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ بھارت نے کس طرح سے چین سے آنے والے جو سامان تھے ان کو لے کر کہ بھارت نے کس طرح سے ان سامانوں پر آیا چھلک گھٹایا اب آپ اس میں میں صرف آپ کو ایک دو چھوٹے چھوٹے ادھارن دیتا ہوں سب سے بڑا ادھارن آپ بیمبو کا لیجئے جو بانس ہے پھرے نورڈ ڈیس میں بانس کا اتفادن ہوتا ہے بھارت بانس کا ایک بڑا اتفادن دیش ہے لیکن بانس کے آیات پر جو تیس پرتیشت شلک لگتا تھا اس کو گھٹا کر دس پرتیشت کر دیا گیا اب آپ سوچئے کہ جو بانس بھارت میں اتنی بڑی تعداد میں ہوتا ہے جس بانس کو لے کر کہ بھارت اپنی ایک اچھی نیتی بنا سکتا تھا بھارت میں بانس اتنا پاپولر نہیں ہوتا ہے بھارت کا بانس جو ہے نورڈ ڈیس کا بانس جو ہے وہ بمبو جو ہے وہ پورے دیش بھر میں نہیں جا پاتا لیکن چین کے جو بمبو کے بینے آرٹیکل سے ہیں سامان ہے وہ پورے دیش میں پھیل جاتے ہیں کیونکہ چین دیکھیں چین ایک رننیتی کے تحت اپنی پوری اپنا پورا ویعا پار کرتا ہے اس کی رننیتی کیا ہے وہ مدد سیدھی سے بات ہم جانتے ہیں آج بہت ساری چیزیں پبلک ڈومین میں آگئی ہیں کہ جب چینی کمپنیاں کسی دوسرے دیش میں بیٹ بھی کرتی ہیں تو وہ لویس بیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو چین کی سرکار کا سمرتن ہوتا ہے وہ چین کی سرکار ان کو چھپ کر پیچھے سے سپورٹ کر رہی ہوتی ہے ان کو فائننشل اور ہر طرح کی اسسسٹنگ دے رہی ہوتی ہے تو جب مان لیجے بھارت کی ایک کمپنی ہے یا کسی اور دیش کی کمپنی ہے جو کی کمپنی کے طور پر ہے اور اس کو کسی دیش کا یا کسی سرکار کا سپورٹ نہیں ہے جب وہ ایک ایسی کمپنی کے ساتھ بیٹ میں آتی ہے جس کو چین جیسا دیش جو ہے پیچھے سے چھپ کر سپورٹ کر رہا ہے تو وہ کمپنی کیسے ٹھہر پائے گی تو یہ چیزیں ہوئیں اور اس کے قارن کیا ہوا کہ جو چین کی کمپنیاں تھیں انہوں نے دھیرے دھیرے بھارت میں پاہ پسانے شروع کیا جیسے میں نے بیمبو کا بتایا اسی طرح سٹیل کا لے لیجئے ویسا تو ہے نہیں کہ سٹیل کے سامان جو ہے بھارت بنانی سکتا سٹیل کے جو اتپادن ہے یا کھلونوں کو لے لیجئے یا بیگز کو لے لیجئے یہ ساری چیزیں جو ہیں کیونکہ چین میں میں نے کہا چیندھے دیتے ہیں اور وہاں پر دوسری بات یہ ہے کی چین میں کوئی لیبر لاز reported نہیں ہے اب دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اگر ایک بیگ ہے وہ بھارت کا بھی ویاپاری بنا رہا ہے یا بھارت کا کامگار بنا رہا ہے اور چین میں کامگار بنا رہا ہے چین میں کیونکہ وہاں کوئی لیبر لال نہیں ہے تو وہاں پر ایک لیبر کو کتنا کم سے کم پیسہ دیا جا سکتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ اس لیور جو ہے آٹھ گھنٹے کی بجا اس سے چودہ گھنٹے کام کروا کر آپ پروڈکٹ بنوا سکتے ہیں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن بھارت میں آپ کے پاس ایک نیم قائد ہے اور نیم قائدوں کے تحت آپ کو کام کرنا ہے اور آپ کو اس نیم قائدے کے تحت اس کا بھکتان کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اور دوسری بات جیسا میں نے کہا کیچین کی سرکار کا سپورٹ تو جو ایسے میں جو بھارت میں بیگ بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ ان چین کی بنے بیگ کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے اور اس پر آپ آیات کم کر دو اس پر آپ چین سے بالکل آیات زیرو کر دو دس پرسن کر دو دو پرسن کر دو تو چین کا سامان تو چین تو اسی لیے مشہور ہے کہ اپنا سامان بناتا ہے اپنی شرطوں پر بناتا ہے اور اسی ساپ سے دنیا میں ڈمپ کر دیتا ہے تو اس طرح سے اس نے بھارت میں بھی کیا بھارت نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈمپ کر دی جو بھارت کے کاریگر بنا سکتے تھے اور ہم نے یہاں پر بھی سرنڈر کر دیا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے نیتی کے طور پر ہم نے ایک پولیسی کے طور پر غلطیاں کی اب آج آپ مرور بھارت کی بات کی جا رہی ہے تو زہر سی بات ہے آج بائک بائکوٹ چائنہ کی بات کی جا رہی ہے کہ چائنیز پروڈکٹس کا بائکوٹ ہونا چاہیے چین کے گلوبل ٹائنگز جو اخبار ہے چینی سرکاری اخبار ہے جب ابھی جب پورا یہ بیواز چلا اور جب یہ ڈیمانڈ ہوئی جب لوگوں نے کہنا شروع کیا بائکوٹ چائنیز پروڈکٹ تو گلوبل ٹائنگز نے کیا لکھا اس نے گلوبل ٹائنگز نے بھارتیوں کے اوپر تنز قصہ گلوبل ٹائنگز نے اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا کہ بھارتی یہ بڑے آلسی کامچور ہوتے ہیں اور ان کے بس کا کچھ نہیں ہے یہ صرف نارے لگاتے ہیں اور ان کے بس کا نہیں ہے کہ یہ چینی پروڈکٹس کا بائش کار کر لیں ایسا گلوبل ٹائنگز نے لکھا تو ہم لوگ بار 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 یہ کہتے ہیں لیکن کیا ہمارے اندر اتنا آتم سوابیمان ہے کہ ہم اب کھڑے ہو سکیں کم سے کم آپ اپنی ریڑ کی اڈی کو سیرہ کر کے کھڑے ہو سکیں اور کہیں کہ اب ہم نے جو تیہ کیا ہے ہم اسی حساب سے آرپنی بھارت بنانا ہے تو ہم بھارت میں بنی چیزیں کھڑی دیں گے اور چینی سامان جو مطلب ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ٹرانسوار ایک الگ چیز ہے لیکن چھوٹے چھوٹے سامان بیگ جھوٹا کھلونے کم سے کم لو تو ہم بھارت میں بنا سکتے ہیں وہ بھی ہم بھارت میں نہیں بنائیں گے وہ بھی ہم چین سے اگر لے کر آئیں گے تو پھر ویپاریک مورچے پر بھی آپ کو جو ہے اس طرح سے چین کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا جو ہم نے کیا سب سے پہلے آپ کو سب دھنیا واد دینا چاہوں گا آپ نے اپنا اتنا قیمتی سامنے مجھے دیا اور میرے ویورز کو دیا اور اپنے ڈیٹیل میں ہمیں چائنہ اور بھارت کے سمبندوں کے اوپر روشنی گا دیا اس کے لیے ہر بھارت دھنیا واد سر چھوٹی سی ریکویسٹ رہے گی کہ میرے سبسکرائبرز کو پلیز ایک بار اپنا ہائی کہہ دیجئے اور ساتھ میں ایک کچھوڑی چیز اپیل کرنی چاہے جو تمام بھارت انڈیا ٹائمز سے جڑے جو درشک ہیں اور جو نہیں بھی جڑے ان سب کو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں میں آج پہلی بار وینی سے ملا اور وینی کا جذبہ دیکھا مجھے جو بھارت انڈیا ٹائمز جو یوٹیوب چینل چلاتے ہیں ان کا جذبہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور یہ صرف اپنے دیش پریم کو لے کر کے اور دیش کے لئے راشت کے لئے کچھ کرنے کو لے کر کے انہوں نے یوٹیوب شروع کیا تاکہ لوگوں کو صحیح جانکاری صحیح طریقے سے مل سکے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے جڑے اور آپ کی جو بھارت انڈیا ٹائمز چانل ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اور بھاری ماطرہ میں آپ اس کے ساتھ جڑیں یہ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں بھاری مجھے